ایک روپیہ راجہ پر آکرمند کے لیے ان کے آسرم کے سامنے سے سینہ صحیح جا رہا ہے ریسی باہر کو آئے تو انہوں نے دیکھ کر راجہ نے اپنے سینہ کو رکھنے کا عادیز دیا اور خود اثیرات کے لیے ریسی کے پاس آ کر بولے مہاتمند میں دوسرے راجہ کو جیتنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے راجہ بستار ہو سکے اس لیے مجھے ویجائی ہونے کا اثیرات پردان کریں اس پر ریسی نے کافی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد وہ ایک روپیہ راجہ کی ہتھیلی میں رکھ دیا یہاں دیکھ کر راجہ حیران اور ناراض دونوں ہوئے لیکن انہوں اس کے پیچھے کا پریوجن کافی دیر تک سوچنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا تو راجہ نے مہاتمہ سے اس کا قارن پوچھا تو مہاتمہ نے راجہ کو سیاج بہت سے جواب دیا کہ راجن کئی دنوں پہلے مجھے یہ ایک روپیہ آسرام آتے سمیہ مارگ میں ملا تھا تو مجھے لگا کہ کسی دریدرے کو دے دینا چاہیے کیونکہ کسی ویراغی کے پاس اس کے ہونے کا کوئی آچیتے نہیں ہیں بہت کھوجنے کے بعد وہ مجھے کوئی دریدرے ویقتی نہیں ملا لیکن آج تمہیں دیکھ کر یہ خیال آیا کہ تم سے دریدرے تو کوئی ہے ہی نہیں اس راج میں جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی دوسرے بڑے راجی کے لیے بھی لالس رکھتا ہے یہی ایک قارن ہے کہ میں نے تمہیں یہ ایک روپیہ دیا راجہ کو اپنے گھر دیکھ احساس ہو گیا اور اس نے یودے کا ویچار بھی تیار دیا